عالمی جرید بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان سے ڈالر سمگلنگ طالبان حکومت کی لائف لائن ہے تاجر اور دیگر یوم یا پچاس لاکھ ڈالر پاکستان سے لے کر جا رہے ہیں ڈالر کا غیر قانونی بہاؤ افغانستان کی مدد پاکستان میشت کے مسائل بڑھا رہا ہے رپورٹ کے مطابق اگست دوہزار اکیسے برسر اقتدار طالبان حکومت کے نو عرب ڈالر منجمد ہے اقوام متحدہ کے کہنے پر امریکہ آدھے ذر مبادلہ زخائر جاری کرنے پر آمادہ ہوا تھا امریکہ نے طالبان حکومت کے عورتوں کے سکول جانے پر پابندی پر ڈالر روک لیے ہیں افغانستان کی یومیہ ڈالر ضرورت ایک سے ڈیر کروڑ ہے اقوام متحدہ افغانستان کو ہفتہ وار چار کروڑ ڈالرز امداد دیتا ہے امدادی رقم کے افغانی اقوام متحدہ بازار میں ڈالر بیچ کر خریدتی ہے اقوام متحدہ کے علاوہ ڈالرز مگلز بھی افغانی کرنسی خرید رہے ہیں طلب بڑھنے کی وجہ سے افغانی کرنسی گزشتہ برس سے پانچ اشاریا چھے مہنگا ہوئی طلب کی وجہ سے افغانی روپیہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے دسمبر دو ہزار اکیس میں ایک ڈالر ایک سو چوبیس افغانی کا تھا آج یہی ایٹی نائن اشاریا نو اچھے افغانی کا ہے پاکستانی روپیہ کی قدر اس دوران سنتیس فیصد کم ہوئی ہے افغانستان میں پاکستانی روپیہ پر پابندی لگانے سے بورڈ تجارت ڈالر میں ہو رہی ہے